اس وقت پاکستان میں پانچ چھے پاور سٹرکچرز ہیں سب سے بڑا پاور سٹرکچر اسٹیبشمنٹ اس کے بعد پاور سٹرکچرز پولیٹیشنز ہیں اس کے بعد پاور سٹرکچر بیروکریسی ہے پھر ہمارا پاور سٹرکچر جوڈیشنی ہے ایک اور پاور سٹرکچر ہے جس کا نام ریلیجیس کلرجی ہے وہ بھی بہت بڑا پاور سٹرکچر ہے ان سب کے ساتھ ڈائی ہارڈ فیدائی لوگ ہیں جن کو کسی بھی وقت آپ کسی جگہ پر بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک اور بڑا پاور سٹرکچر ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو فرنٹ میں تو نہیں ہیں مگر پیچھے سے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں مثلا بہت بڑے پراپٹی کے جو ٹاکیونز ہیں ریاض ملک صاحب کا نام آپ سب جانتے ہیں اس طرح کے اور بڑے بڑے لوگ جنہوں نے یہاں کے اکانومی میں کنٹریبیوٹ بھی کیا ہے مگر وہ بھی ایک پاور سٹرکچر کا حصہ ہے اور ریسنٹلی ایک اور پاور سٹرکچر جو شاید ان تمام پاور سٹرکچر مل بھی جائیں تو اس کو نہیں ہرا سکتا اور وہ میڈیا ہے اور یہ سارا کا سارے پاور سٹرکچر آپس میں انٹرلنگ ہیں آپ صحیح کہتے ہیں کہ ان پانچ پرسنٹ وہ جوڑیں گے تو اسی پرسنٹ رینڈ میں چلے جائیں گے لیکن اس وقت ایکیوب کے لیے ان پانچ چھے پاور سٹرکچر کی ہی منت کرنی پڑے گی اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں کہ سڑک پہ ریڈی والا یا ایک ہسپتال کا ڈاکٹر یا ایک کرتا ہوا وہ کچھ ایفٹ کر کے اگلے دو چار سال پہ پاکستان کے حالات کو بیتر کر سکے تو کسی طریقے سے اس عدب کے ساتھ کچھ ایسا ہمیں نریٹر کریٹ کرنا پڑے گا کہ ہم ان لوگوں سے ریکویسٹ کریں اور ان لوگوں سے اگر مجھے کہا جائے تو میں صرف ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے آپ کسی اسٹیبلشمنٹ کے حدے پر کام کرتے ہیں آپ بیروکرینٹ ہیں آپ کسی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ پولیٹیشنز ہیں صرف ایک بات کا خیال رکھئے کہ جب بھی آپ بسیئن کریں تو آپ ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر فوقیت نہ دیں اور یہ ایک سمپل پرابلم ہے ہمارے جتنے لوگوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اکثریت اور یہ بات ہم سب کو پتا ہے اس بات کا کہ جب بھی انہوں نے بسیئن کیے ہیں تو انہوں نے ذاتی مفادات کو پریفرنس دی ہے اجتماعی مفادات کا اور دوسرا میں آپ پرز کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان بھی آخری بات یہ ارز کروں گا کیونکہ میں آپ باتیں سننا چاہتا ہوں حامد میرزاد کی اور باقی دوستوں کی کہ پاکستان نازک موڑ پر ہے یہ بات تو ہم سب سنتے رہتے ہیں لیکن آپ اپنے سینے میں دل میں جھانکے دیکھئے آپ لوگ جو سارے یہاں بیٹھے ہیں اور ہم جو سٹیٹس پر بیٹھے ہیں انفرادی طور پر تو ہم تبھی ہی نازک موڑ پہ نہیں ہیں ہم انفرادی طور پر تو ہمارے گھروں میں جو پانچ سال پہلے جو اے سی تھے اور فریجے کی کیا اس سے زیادہ نہیں ہوئی انفرادی طور پر ہمارے گھروں کے اندر موبائل اور ہمارے بچوں کا رہنس ہے ہمارا گھر بار یہ پہلے سے بہتر نہیں ہوا تو انفرادی طور پر تو اسٹیبلشمنٹ کے انڈیویجلز کوئی نازک موڑ پر نہیں ہوئے انفرادی طور پر تو سیاست دان کوئی نازک موڑ پہ نہیں گئے انفرادی طور پر جوڈیشنی نازک موڑ پہ نہیں گئے ہم ڈاکٹر نہیں گئے ہم سب کے اپنے اپنے ٹاورز ہیں اور انفرادی طور کے اوپر کوئی میڈیا کا بندہ بھی نہیں گیا پھر یہ کیسا درخت ہے کہ جس کے ٹنے ٹھیک ہیں جس کی جڑ ٹھیک ہے جس کی شاخیں ٹھیک ہیں مگر اس پر گھل نہیں اٹھتے صرف کاٹے اٹھتے اس کا صرف ایک مطلب ہے کہ ہم سب بنیادی طور پر اکثری ہے ملک کے ساتھ آنسٹ نہیں ہے اور ہم اپنے فیصلوں کے اندر ذاتی مفاد کو پہلی پرارٹی دیتے ہیں اور اجتماعی معاف اور قومی مفاد کو ہم پرارٹی دیتے ہیں ہم نے گروں میں دیکھے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے اب انشاءاللہ یہ او لیول کرے گا پھر اے لیول کرے گا پھر کنگ ایڈوڈ مٹیکل کالج میں داخل ہوگا مثال کے طور پر پھر ایو ایس ایمیلی کرے گا پھر امریکہ جائے گا پھر جب وہ میری عمر میں پہنچ جائیں گے تو وہ ایک اپنی کامیابی کو گیج کرنے کے لیے کہیں گے اللہ کا بڑا شکر ہے میرے چار بچے ہیں ایک بچہ امریکہ میں رہتا ہے ایک بچہ انگلینڈ میں ہے بیٹی میری کی شادی بریزبن میں ہوئی ہے چوتھا کا بس بلکل ویزا آنے والا ہے بس اس نے ایگزام دیا اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی نے مجھے کتنا کامیاب کیا اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری پیرنٹنگ میں تیس چالیس سال پہلے یہ بات شامل رہی ہے کہ فرد کو فرد کے لیے تیار کرنا ہے فرد کو معاشرے کے لیے تیار نہیں کرنا اس لیے اوپر کے اکثریت لوگ جو تھوڑے بہت ایسے نہیں ہیں وہ ایکسپشنز ہیں وہ رول نہیں ہیں وہ ایسے بن گئے ہیں لہٰذا آپ کی بات سے میں تفاق کرتا ہوں کہ آج ہم کوشش کریں نہ صرف بچوں پر بلکہ پوٹینشل پیرنٹس پر ان بچوں پر بھی جنہوں نے ابھی آنکھیں نہیں کھولی جو بھی ماؤں کی کوک میں بھی نہیں ہیں ہمیں یعنی پوٹینشل پیرنٹس پر میند کرنی ہے مگر میں نصر آپ سے ارز کرتا ہوں کہ اس کام کے لیے مارکس ٹائم نہیں اس کام کو ہمیں کرنا پڑے گا ایکیون پرابلم کے لیے جو میری ہمبل ریکویسٹ ہمبل ایک سبمیشن ہے میں انہوں نے تین چار منٹ میں آپ کو ارز کرتا ہوں اس سلسلے میں اپنے بزرگوں سے جاننا چاہتا ہوں بڑوں سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں مجھے بتائیں میں ایسا فرد کیا کروں اور یہ جو سارے لوگ بیٹھے ہیں وہ کیا کریں اور جن تک یہ بات پہنچے میرے ذاتی خیال کے اندر اور میں اس ڈسکلیمر کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے اور اس سے بہتر رائے موجود ہو سکتی ہے یہ کچھ گزارشات تھیں مجھے پتہ ہے کہ یہ ادھوری سی باتیں ہیں لیکن نصر نے مجھے کہا تھا